مجوزہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی کے درمیان ملاقات پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل و رخمان کی رخائش کا پہنچ گئے سلمان اکرم راجہ مولانا فضل و رخمان کی رخائش کا پہنچ گئے بیریسٹر گوہر عمر ایوب اور حامد رزا بھی پہنچ گئے ہیں آپ کو اگرہ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی کے درمیان ملاقات پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں سلمان اکرم راجہ مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں بیریسٹر گوہر عمر ایوب اور حامد رزا بھی اس ملاقات میں شرکت کے لیے مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچ چکے ہیں مجوزہ اینی ترامیم کا معاملہ گئے پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی کے درمیان آج ملاقات پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں سلمان اکرم راجہ مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں بیریسٹر گوہر عمر ایوب اور حامد رزا بھی مولانا فضل و رخمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں علمدار بلوچ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے علمدار بتائیے گاہ اہم ملاقات ہو رکھی ہے مزید کے آجی چیلس ہیں آپ کے پاس آجی بالکل دیکھیں اس وقت مولانا فضل و رمان کی رہائش گاہ پر جو ہے پی ٹی آئی کے وفد میں اور دیر جو اپوزیشن رنمائے ہیں جن میں بیریسٹر گوہر عمر ایوب علامہ حجی ناصر عباس اور عصد کیسر اور حامد رزا سینیٹر علی زفر ہی پہنچ چکے ہیں اور یہ ملاقات تھوڑی دیر میں ہی بقائدت اور تشروع ہو جائے گی جس میں معاملہ جو وہ آئینی چھبیسی آئینی ترمیم کا ہے اور اس حوالے سے گزشتہ کئی روز سے یہ ملاقاتوں کا صرفنا جاری ہے اور پی ٹی آئی کا جو اس پر موقف ہے وہ چارے ہیں کیونکہ اس وقت مولانا فضل و رمان اپوزیشن بینچو پر بیٹے ہیں تو پی ٹی آئی کی یہی کوشش ہے کہ مولانا فضل و رمان اپوزیشن کا ساتھ دے اور اس حوالے سے کیونکہ دوسری طرف حکومت کے اپنے طور پر کوششیں جاری ہیں اور رات گئے بھی بلاول بکٹو اور حکومتی وفد کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا سے کہ مولانا کو اس پر اتفاق کے رائے کیا جائے اور مولانا جائے وہ حکومت کا ساتھ دے تا ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے رات کو مولانا نے اپنی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ ابھی مذاکرات کا جو باتیت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے دونوں طرف سے میرے پاس حکومت بھی آ رہی ہے اپوزیشن کے رینما بھی آ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا ایک مصفدہ ہے تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں لیکن دوسرے جو دوسرے لقات ہمارے سامنے رکھیں حکومت میں جو لہوز ملاقات بھی دیں اس میں کچھ لقات پر اتفاق کیا گیا ہے لیکن تحال ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر اتفاق ہونا باقی ہے تو ابھی یہ سلسلہ ملاقاتوں کا جاری ہے اور اس وقت یہ اہم ملاقات پوزیشن کی طرف سے مولانا کے رہاجگاہ پر جاری ہے اور اس میں اسی معاملے کو زیر بحث میں آ جا رہا ہے بہت شکریہ عالمدار آپ نے آگاہ کیا